الفاظ ہیں وہ غلط ہوں اس میں کہیں اشتباہ ہو جائے تو پھر اعتراضات جم جاتے ہیں دلیل کمزور ہو جاتی ہے حکیم یہ کبھی نہیں کہتا کہ ہر شائع کے لیے علت ضروری ہے ہر شائع کے لیے علت ضروری ہے یہ نہیں کہتے حجر شائع کا لفظ آگیا زبان پہ تو شائع کے معنی کیا ہے شائع کے معنی کیا ہے عام طور پر جب شائع کہتے ہیں عام طور پر تو کوئی مادی شائع سمجھ میں آجی ہے سمجھی جاتی ہے ہے نا شائع سے معنی ہے شائعیت جس میں پائی جائے یعنی مادیت پائی جائے حکمت اور فلسفے اور عرفان کی زبان میں علم کی زبان میں اس کے لیے شائع کے لیے مادیت کی شرط نہیں ہے شائع کے لیے مادیت ہونا شرط نہیں ہے شائع کیا چیز ہے شائع ہر وہ حقیقت جسے جانا جا سکے جو ہمارے علم کا موضوع بن سکے جو کسی قضیع علمی کا موضوع بن سکے وہ شائع ہے جو کسی لوجیکل پروپوزیشن میں سبجیکٹ بن سکے وہ شائع ہے اس کے لیے مادہ ہونا میٹر ہونا شرط نہیں ہے توجہ ہے بڑی ٹیکنیکل بحث ہے مگر میں اس ممبر سے ایسی بحثیں کرنے کا آدھی بھی ہو چکا ہوں اور اب تو آپ کو بھی آدھی بنا دیا ہے شائع کے لیے مادہ ہونا ضروری نہیں ہے ہر وہ حقیقت شائع ہے جو علم کا موضوع بن سکے جس کی خبر دی جا سکے اسی لیے جب معصوم سے پوچھا گیا کیا اللہ کو بھی شائع کہہ سکتے ہیں کہاں اللہ کو بھی شائع کہہ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ لیسا کمتل ہی شائع ہے وہ شائع ہے مگر ایسی شائع کہ اس جیسی کوئی شائع نہیں صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ تو یہ تو شائع کے معنی آپ کے ذہن میں اب یہ رہے یاد شائع کے لیے مادہ ہونا شرط نہیں ہے شائع میں مادی کریکٹرسٹکس ہونی ضروری نہیں ہے میٹر کی کریکٹرسٹکس شائع میں ہونا ضروری نہیں ہے شائع وہ جو ہمارے علم کا موضوع بن سکے شائع وہ جس کی خبر دی جا سکے ہیں شائع وہ جس کے لیے کہا جا سکے کہ ہے اور شائع وہ نہیں آئے جس کے لیے کہا جائے کہ نہیں آئے شائع وہ جس کے لیے خبر دی جا سکے کہ ہے اب یہ منطق میں جو قضیہ موجبہ اور سالبہ کی بحث ہے کہ سالبہ کو حملیہ کہہ سکے ہیں یا نہیں وہی یہاں پہ دہرا دی جیے گا شائع وہ جس کو کہا جا سکے کہ ہے جس کی خبر دی جا سکے تو یہ کبھی نہیں کہتا کوئی حکیم کہ شائع ہر شائع کے لیے علت ضروری ہے ہر شائع کے لیے قوض ضروری ہے نہیں ہر معلول کے لیے علت ضروری ہے ہر ایفکٹ کے لیے قوض ضروری ہے وہی مثال کسی بڑے کو دیکھ کر یہ نہیں پوچھا جاتا ہمیشہ کہ بچہ بھی ہے آپ کے پاس یا نہیں تنہا کوئی بچہ نظر آئے گا تو ضرور پوچھا جائے گا بیٹا تمہیں بابا کہاں ہیں یہاں اکیلے کیوں ہو یہ غیر محفوظ جگہ ہے یہاں اس پارک میں اس سڑک پر اس فٹ پارک پر اس گلی میں تم کیا کر رہے ہو اکیلے کہاں ہیں بابا تمہارے جب بھی کوئی بچہ نظر آئے گا تو پوچھیں گے کسی بڑے کو دیکھ کے تھوڑی پوچھیں گے آپ کے دادا کہاں ہیں یہ نہیں کہ ہر شئے کے لیے ہم علت تلاش کریں ہر معلول کے لیے علت تلاش کریں اسی لیے میں پہلی تاریخ سے ارز کر رہا ہوں اس گفتگو میں ہم جب اس کائنات کو دیکھیں تو اس کی کریکٹرسٹرکس کا مطالعہ کریں یہ مسنوع ہے یا لا مسنوع یہ مخلوق ہے یا لا مخلوق یہ معلول ہے یا لا معلول اگر ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق ہے تو خالق کا انکار ممکن نہیں ہے اگر ثابت ہو جائے کہ مخلوق نہیں ہے تو خالق کے تلاش ضروری نہیں ہے اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات مخلوق نہیں ہیں علمی دیانتداری کے ساتھ مغالطے کے ساتھ نہیں مغالطے کے ساتھ نہیں علمی دیانتداری کے ساتھ لوجیکل سرٹینٹی کے ساتھ میٹھمیٹیکل سرٹینٹی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کائنات لا مصنوع ہے مصنوع نہیں ہے مخلوق نہیں ہے معلول نہیں ہے پھر ہم آپ سے کبھی نہیں کہیں گے کہ علمی دیانت کی تلاش کیجئے لیکن اگر یہ معلول ہے اگر یہ مصنوع ہے اگر یہ مخلوق ہے تو بس اتنی سی بات کہتے ہیں کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کا انکار نہ کیجئے یہ دانشمندی نہیں ہے یہ دیانتداری بھی نہیں ہے غور فرمائے آپ تو پہلا اشتباہ یہ ہے کہ عبارت میں شائع ہٹا دیجئے یہ ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ ہر شائع کے لیے علت ضروری ہے نہیں ہر معلول کے لیے علت ضروری ہے یہ ایک مرحلہ دوسرا اعتراض دوسرا اعتراض کہتے ہیں کہ جس قانون سے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بہرحال پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کیسے ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ لا محدود ہے لا محدود ہے لیکن جب آپ اسے معلول قرار دیتے ہیں اور اس کائنات کو علت تو کم سے کم وہ اپنی علت کے ریفرنس سے تو محدود ہوئی گیا یہ علت ہے یہ معلول تو علت کے حوالے سے علت کے ریلیشن سے ریلیٹیولی محدود تو ہو گیا علت و معلول میں آخر تمیز کریں گے یا نہیں کریں گے اس کا بھی جواب ہے یہ اعتراض وارد نہیں ہے بہت سے چیزیں ذہنی تجزیے میں تو آتی ہیں حقیقت میں نہیں ہوتی علت کے وجود سے معلول کے وجود سے اس کی علت کبھی محدود نہیں ہوتی علت ہمیشہ صرف اپنی جیسی کسی دوسری علت سے محدود ہوتی ہے آگ روشن کیجئے آگ کی آگ علت ہے معلول کیا ہے حرارت حرارت سے آگ جدا ہے اور حرارت سے آگ کا وجود محدود ہوتا ہے یا آگ کے وجود کا فیضان حرارت کی شکل میں ہوتا ہے فیضان کو محدودیت کہہ رہے ہیں فیضان کو محدودیت کا نام دے رہے ہیں غور پہ بارے ہیں آپ بحث ذرا سا ہے مشکل مگر ابھی مسئلہ آپ کے سامنے روشن ہو جائے گا اور وہ اس طرح روشن ہوگا کہ آپ کے ذوق کی مثال دے دوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مخلوق ہیں اللہ سبحانہ وآلہ نے انہیں علم اعطا کیا ہے تو علم علم پیغمبر ہونے کی حیثیت سے جب اضافت پیغمبر کی طرف ہے علم پیغمبر ہونے کی حیثیت سے معلول ہے علم الہی علت ہے کیا علم پیغمبر کے مقابلے میں علم الہی محدود ہو گیا یا نہیں وہ محدود نہیں ہوا علم مصطفی علم الہی کا فیضان ہے اور اگر وہاں وہ مسئلہ حل ہو گیا تو آگے بھی رکیے گا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی